اسلام علیکم جی کیسے ہیں؟ اور اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو اس جو پلے میں اس کا نام ہے فکس اور بنیادی طور پر اس میں جو ہے نا گیارہ کردار ہیں جن میں سے چار لڑکیاں ہیں اور ساتھ ان میں سے جو ہے نا وہ مرد ہیں یہ جو ہے نا ایک دوستوں کا سرکل ہے ایک کہیں جو ہے نا وہ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک چھوٹا سا کیچن بھی ہے تو وہاں پہ یہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں تو جو مین کردار ہے اس پلے کا اس کا نام ہے ایوہ ان کی ایج ہوتی ہے بیس سال اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شاپ کے موڈ میں ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ تو کوئی جو ہے نا اس کا دوست کہتا ہے کہ آج تو سنڈے ہے تو وہ کہتا ہے نی نی آپ گیس کریں آج کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کو کوئی نئی نوکری مل گئی ہے اس کے بعد کوئی اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی گرل فرنڈ مل گئی ہے اور تو سب کے ساتھ وہ باری باری جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ گیس کریں تو لیکن سارے جو ہے نا وہ دوست گیس کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ان دی اینڈ جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ آج بنیادی طور پہ جو ہے وہ میری سالگیرہ ہے آج 23 اکتوبر ہے تو آج میری سالگیرہ کا دن ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ سب دوست مل کے جو ہے نا وہ مجھے پارٹی دیں گے میرے دوسرے دوست کے گھر جن کا نام سالہ ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا یہ ملٹائی کلچرل جو ایک کہہ لیں آپ یہ ملٹائی کلچرل قسم کا ایک یہ ڈراما ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں ہندو بھی ہیں جس میں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں یہ ان لوگوں کا سرکل ہے جس میں لڑکیاں بھی ہیں جس میں لڑکے بھی ہیں تو ان کا جو دوست ہے ایوہ ہے جس کی سالگیرہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو ہے نا وہ سالہ کا جو گھر ہے نا وہ بڑا ہے تو ان کے گھر جو ہے نا چل کے پارٹی جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں میری برڈے کی تو آئیڈیا یہ ہے کہ تمام دوست مل کے جو ہے نا وہ سامان اکٹھا کریں ہم ہے کہ کوئی کیک لے کر آئے گا کوئی شیمپین لے کر آئے گا کوئی وائن لے کر آئے گا کچھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا سارے دوست مل کے جو ہے نا وہ پہلے دانس کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ میوزک لگا لگایا جاتا ہے سٹیج کے اوپر یہ سین نمبر ٹو ہے سین نمبر ٹو میں کیا ہوتا ہے پہلے اسرا اور ایرم جو ہے نا وہ ڈانس کرتے ہیں ایرم کہتا ہے کہ میں جو ہے نا آپ کو امریکن ایگل ڈانس کر کے دکھاتا ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کونسا ڈانس ہے وہ کہتے ہیں بہرحال میں آپ کو یہ ڈانس کر کے دکھاتا ہوں جب وہ ڈانس پرفارم کر دے ہوتے ہیں اپنی دوست آسرا کے ساتھ تو ان کو جو ہے نا آپینڈکس کا درد ہو جاتا ہے تو سارے دوست جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا اس کو پانی بغیرہ پلایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایوہ اور رومینا یہ دونوں ڈانس کرتے ہیں یہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو ایوہ ہے جن کی سالگیر ہے وہ بہت ہی فاسٹ جو ہے نا وہ ڈانس کرتے ہیں اور جو ان کی جو ساتھ میں جو کپل ہے جن کا نام رومینا ہے وہ بڑی سروڈانس کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی آپ بہت زیادہ تیز دانس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایوہ کے ساتھ جو ہے وہ بوب کینا ایک دوسری ان کی فیمیل فرینڈ ہے وہ آ کے ان کو ڈانس میں جو ہے وہ جائن کرتی ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے نیکسٹ کپل کی جن کا نام ہوتا ہے ڈین اور دوسری جو ہے وہ فیمیل ان کی جو پارٹنر ہوتی ہیں ان کا نام ہوتا ہے راشا یہ سلو جو ہے نا میوزک کے اوپر ڈانس کرتے ہیں اور بیچ میں آ کے جو ہے وہ ایوہ جو ہے نا وہ میوزک چینج کر دیتا وہ کہتا ہے کہ آپ کیا سلو میوزک کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں تھوڑا سا تیز آپ ڈانس کریں اور اس طرح جو ہے نا وہ پھر یہ لوگ بھی بس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سلو جو ہے نا وہ جن کے گھر پہ پارٹی ارینج ہوئی ہوتی ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ڈانس کریں تو وہ تو پہلے جو ہے نا وہ شرماتے ہیں لیکن کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے ڈانس کرتے ہیں تو سلو جو ہے نا وہ آلجیرین میوزک کے اوپر ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سالہ جو ہے وہ راشا کے ساتھ بھی ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد سارے لوگ مل کے کہتے ہیں کہ یہ ایوہ اور جو سالہ ہے نا یہ دونوں اچھا ڈانس کرتے ہیں کیوں نہ ان دونوں کا آپس میں کمپیٹیشن کروایا جائے کون ان میں سے جیتے گا وہ دونوں کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ڈین جو ہے وہ میوزک بند کر کے کہتا ہے کہ سالہ جیت گیا ہے یہ والی بات بلکل جو ہے وہ ایوہ کو پسند نہیں آتی اس کی ایگو ہلٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس طرح کیسے ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا یاک تصفہ کہ یہ جیت گیا ہے بہرحال وہ اس بات کو حضم کر دیتا ہے اس کے بعد کیک کاٹنے کی باری آتی ہے وہ کیک کاٹتے ہیں تو وہ مومبتیاں جو ہے نا وہ جل نہیں رہی ہوتی جو ہے نا وہ گیلی ہوتی ہیں تو اس کے بغیر ہی بارحالی رینج کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کیک کاٹ کے جب وہ سارے کھاتے ہیں تو جو ہے نا سین نمبر تین تین شروع ہوتا ہے اس کے سارے دوست جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے کمرے میں اور سین نمبر تین میں موہن جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں یہ ایک ہندو جو ہے نا ان کے دوست ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ دراصل پارٹی میں جو ہے نا وہ لیٹ شمولیت اختیار کرتے ہیں تو وہ تو پہلے جو ہے وہ سوری کہتے ہیں اپنے دوست ایوہ کو وہ کہتے ہیں سوری میں جو ہے نا آپ کی سالگرہ کی پارٹی میں لیٹا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ باہر موسم بھی خراب تھا اور میرا جاب انٹرویو تھا تو میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے انٹرویو کے لیے تو میں نے اپنا ایک پرانا جو ہے وہ کمپیوٹر بیش دیا اور میں نے جو ہے وہ اپنا نیا لباس نئے کپڑے جو ہے وہ خریدی ہیں اور میں نے جو ہے وہ نئی ٹائی خریدی ہے وہ اصل میں جو ہے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست ایوہ کو اور اس کی آکے تعریفیں کرتا ہے کہ یار تم نے جو ہے وہ بڑے اچھے کپڑے پہنے تمہاری ٹائی بڑی زبردست ہے اور تم جیل کونسی لگاتے ہو اور تم بڑے جو ہے نا بی بی ینگ ہو تو وہ اس سے ویسے تو اس کی عمر ایوہ کی بیس سال ہوتی ہے اس سے ویسے پوچھتا ہے کہ تم اب سال کی رہے تو کتنے سال کے ہو جائے گا وہ تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ میں چوتیس سال کا ہو جاؤں گا ریجریٹ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ تو برحل جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا پوچھتا ہے کہ یار اصل میں نا میری جواب ہے صبح تو مجھے ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائی باندھنے کا طریقہ سکھائیں تو جو وہ اس کا دوست ہوتا ہے ایوہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں آپ کو جو ہے نا سکھاتا وہ مختلف اس کو چار طریقے سکھاتا ہے ٹائی باندھنے کے تو اس کے بعد وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی موہن کو کہ یہ کس طرح اس سے کہتا ہے پریکٹس کرو وہ فیل ہو جاتا ہے دو تین دفعہ وہ پریکٹس کرتا ہے لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایوہ کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح ہار گیا میں ڈانس میں نہیں آر سکتا مجھے تو بڑی پریکٹس تھی اور اس طرح یہ میرے ساتھ انفیر ہوئے وہ وہ والا غصہ کرتے کرتے موہن کو جو ہے نا اپنے بادموں میں جھگڑ لیتا اس کو زبردستی ٹائی جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور انڈی اینڈ جو ہے نا وہ فکس کر دیتا وہ کہتا ہے اس طرح جو ہے وہ ٹائی بانتے ہیں اب آتے ہیں یہاں پہ کرٹیکل ریویو یہاں پہ ایک تو جو اپنا کریکٹر تھے سارے زہر سی بات ہے جو مین کریکٹر تھا اسی کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے پلے میں لیکن ایک یہاں پہ فیمل کریکٹر ہے وہ جب دوسرے مسلمان عمر کو کہتی ہیں کہ آپ ڈانس کریں تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی میں تو مسلم ہوں تو اس کے دوست کہتے ہیں دیکھیں سالہ بھی مسلم ہے اور اس کی جو ہے وہ دوسری دوست تنزیہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں ہاں ہم تو صبح روض اٹھ کے ڈانس کرتے ہیں نا ہم تو پریکٹس کرتے ہیں اسی لیے جو ہے نا میں ڈانس آتا ہے تو ایک دوسرا جو کریکٹر ہے فیمل وہ کہتی ہیں ہم نے عمر کا ڈانس نہیں دیکھا تو جو ہے نا وہ علاقہ خود بھی انہوں نے کسی کے ساتھ ڈانس نہیں کیا ہوتا وہ کہتے ہیں عمر کا ڈانس تو عمر کہتا ہے کہ میں صرف فاتو کے ساتھ ڈانس کر سکتا ہوں تو بہرحال یہ ہے میرا جو خیال ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری جو ہے ایک اس رائٹر نے یہ دکھانا چاہا ہے کہ ایک ملٹائی کلچرل جو انوائرمنٹ میں آپ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کہ جو ہے وہ اپنا اپنے اندر سلائیت پیدا کریں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میری بردے ہے یا میری سال کی رہا ہے تو ہر چیز میری مرضی سے ہو کوئی دوسرے کے اندر بھی سکل دونا چاہیے علاقہ وہ سالہ جو ہے وہ مسلم ہے تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ جیت سکتے ہیں تو اس طرح انسان کے اندر جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا تاثب مذہبی طور پہ یا کلچرلی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ میسج دیا کہ آج کی دنیا میں جہاں پہ ہم ملٹائی کلچر میں مل کے رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ کلچر سیکھنا چاہیے تحامل سے برداشت سے اور اختلاف رائے جو ہے نا سیکھنا چاہیے تحامل سے